بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید حاصل خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیف بریانی آج تک آپ لوگوں نے بہت بار بریانی بنائی ہوئی گی ایک بار میرے طریقے سے بریانی بنا کے ضرور ٹرائی کریں تو چلیں وقت کو ضائع کی بغیر چلتے ہیں بریانی بنانے کی طرف تو یہاں میں نے ایک پتی لی لی ہے اس میں میں نے ایک کپ تیر ڈالا ہے پھر میں تین بڑے سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کر کے تیل میں ایٹ کر رہی ہوں میں پیاس کو اتنا سوٹے کروں گی کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے یہ دیکھئے پیاس لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں نے دو کلو جو ہے وہ بیف کا گوش شامل کر دیا ہے اور ٹو ٹیبر سپون جنجر گارلک پیسٹ اب میں اسے سوٹے کروں گی جب تک کہ سگلر چینج نہیں ہو جاتا گوش کی لسندرک کے ساتھ بھنائی کرتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں نے ایک اور آدھا پیکٹ بریانی مسالہ ایٹ کر دیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں اب میں اسے اچھے سوٹے کر لوں گی دو سے تین منٹ تک پھر میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گی ٹیمارٹر میں نے یہاں چار سے پانچ درمیانے سائز کے ڈالے ہیں ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر گوش گلنے کے لیے ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہاں میں نے ایک لیٹر پانی ڈال رہا ہے پھر میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی جب تک کہ ہمارا گوش گل نہیں جاتا گوش کو پکتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا گوش بریانی کا تیار ہے تو ہم اس کے پانی کو خوش کر لیں گے کورمہ تیار ہے تو پھر میں نے اس کے اندر ہری مرچوے ہرہ دھنی اور پدینہ ڈالا ہے پدینے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے بریانی میں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اسے ایک طرف رکھ دیں گے اور چاول کی تیاری کریں گے یہ دیکھئے ہمارا کورمہ تیار ہے تو یہاں میں نے تین کلو چاول لیے ہیں میں نے انہیں اچھے سے دھو لیا تھا اور میں نے انہیں آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم بھی بھی کوکے رکھا ہوا تھا اب میں یہاں چاولوں میں دو تیز پتہ تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور پھر میں اس کے اندر کم سے کم بھی پانچ ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے کمی چاول کو نائنٹی پرسنٹ کک کرنا ہے یسے ہی چاول نوے پرسنٹ پک جائے گا تو ہم اس کا پانییں تھار دیں گے یہ دیکھئے ہمارا چاول تقریبا تیار ہے چاول چیک کرنے تو دیکھا یہ ہے کہ جب ہم اسے انگلی سے توڑے تو وہ ٹوٹ جائے اس کا مطلب ہمارا چاول نوے پرسنٹ تیار ہے اب ہم اس کا پانی پسا دیں گے اب میں نے یہاں زردی کا لنگ ڈال کے آلووں کو پہلے سے بوائل کر لیا تھا میں وہ کور میں میٹ کر دوں گی اچھے سے اسے مکس کروں گی اب یہاں کور میں میں ہی میں زردی کا رنگ اٹ کر دوں گی اور پھر اچھی طرح سے مکس کروں گی ہمارا چاول اور کور میں دونوں تیار ہے تو چلیں آپ تیر لگا لیتے ہیں تیر لگاتی وقت سب سے پہلے ہم چاول ڈالیں گے چاولوں کو اچھے سے پھیلائیں گے پھر ہم اس کے اوپر کورما ڈالیں گے پھر ہم دوبارہ چاول ڈالیں گے اور پھر کورما ڈالیں گے اس طرح سے ہم اس پروسس کو ریپیٹ کریں گے جب تک کہ چاول اور کورما ختم نہیں ہو جاتا موسیقا اب ہم اس پہ ہر دھنیا ڈالیں گے اور پھر ہم اسے دم دیں گے یعنی ہم اسے بلکل لو فلیم پہ پکائیں گے کم سے کم بھی دس سے پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری بیف ویریالی بلکل تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے نہ صرف یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار ہے تو پھر کمنٹ آگے ضرور بتائی گا کیا آپ کو بیف ویریالی کی ریسیپی کیسی لگی تو چلے چلتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی طرف اگر آپ نے ابھی تک میچائے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میچائے کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملیں گی تو مجھے اجازت دیں ملتی ہوگی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیر رکھے گا مجھے دعا ویانت رکھے گا اللہ حافظ